جی اسلام علیکم دوستو میں نام سیدہ ہون ہے آپ میرے ڈجیٹل چینلز دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا نے نا ٹریڈنگ مارکٹس کے اندر بڑے لوگوں کی منجی ٹھوکی ہے اور بیکز ہمیں یہ بات اب آپ بھی ایکسپٹ کرتے ہیں میں بھی مجھے بھی اس بات کا پتہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اگر میں پاکستان کی بات کروں نا تو وہ سوشل میڈیا انسٹاگرام کی پوسٹیں دیکھ کے ٹریڈنگ مارکٹس میں آئے ہیں ویسے بھی سوشل میڈیا کے بارے میں ایک بات کی جاتی ہے کہ لوگ اپنے بیس مومنٹس کو پوسٹ کرتے ہیں اور ٹریڈنگ پروفیشن بھی اس سے کچھ ڈیفرنٹ نہیں ہے کہ زیادہ لوگ جن کو آپ سوشل میڈیا پر فلیکس کرتے یا فلانٹ کرتے دیکھتے ہیں مارکٹس کے بارے میں یا پروفٹس کے بارے میں ان میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے اور بیس مومنٹس وہ ٹریڈز کے جن کے اندر ان کے پروفٹس ہٹ ہوئے وہ ٹریڈز کے جن کے اندر انہوں نے ہیوی ریٹرن اٹھایا ان کے سکرین چھوٹس لے کے اچھی سی پوسٹ بنا کے پیچھے ایک سیکسی سا گانا لگا کے اس کو اس طرح سے پریزنٹ کیا جاتا ہے یا پھر رینٹ کی گاڑیاں لے کے گاڑیوں کے آگے پیچھے کھڑے ہو کے یا دوسروں کی گاڑیوں کے آگے پیچھے کھڑے ہو کے تصویریں لے لوں کے اس کے بعد ایک فوٹج جو ہے وہ چلے گی کہ جناب ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے لیپ ٹاپ کے اوپر ایسے سیریس موڈ بنا کے پیچھے ایمبینس لائٹ آ رہی ہے ٹریڈ کر رہا ہے پیچھے ایسے گانا ہستہ ہستہ چل رہا ہے یک دم گانا جو ہے وہ ہائے نوٹس کے اوپر گئے ہے دوسری شاٹ کے اندر وہ پیچھے ایک گاڑی کھڑی ہے برینڈڈ گاڑی ہے اس کے آگے وہ بندہ آگے ہے اور ڈرائیو کر رہا ہے موڈا بیٹھا ویسے ہی پریشان ہے پاکستانی موڈا زاری گل ہے وہ پاغل ہو جند ہے کہ اندر یہ کیا بات ہے تو جو بھی کام کر رہے ہیں نائن ٹو فائیو چھوٹا موٹا کاروبار کچھ بھی کر رہے ہیں اسے نفرت انہیں لگتی ہے اپنے کارلنی چنگے لگ دے کہ یار یہ تو دیکھو یہ تو ٹریڈنگ کی لائف ہی ہو رہا ہے یہ گیم ہی ہو رہا ہے یہ بات ہی ہو رہا ہے میں اگر آپ کو اپنی یہ جو ٹریڈنگ کی کتابیں جو میں مجھے شوق ہے شروع سے دنیا کے مختلف حصوں سے میں بلکہ یہ جب باہر کے ممالک میں ٹریول کرتا تھا رہتا تھا وہاں بھی میرا شوق تھا کہ ٹریڈنگ انویسٹنگ سے ریلیٹڈ میں کتابیں مختلف جہوں سے پرانی پرانی کتابیں یعنی پچاس پچاس سال پرانی کتاب بھی میں نے ڈھوند کے مغوائی پڑھا سینکڑو ٹریڈرز کی بائیگرفیز پڑھی دیکھا کہ ان کا لائف سٹیل کیسا تھا کون تھی کومن ٹریڈز ہیں ان ٹریڈرز میں بلکہ میں نے پھر باقاعدہ ایک ریپورٹ بنائی تقریبا کوئی یہ دو دھائی سو پیجز کی کہ جس کے اندر میں نے وہ تمام ٹریڈرز جن کی بائیگرفیز پڑھی تھیں ان کی نام کے ہیڈنگ کے ساتھ کہ اس ٹریڈر کی یہ ٹریڈز ہیں اس ٹریڈر کی یہ ٹریڈز ہیں تو یہ بنانے کے بعد پھر میں نے ان میں سیملائریٹیز کے اوپر کام کیا کہ ان میں سیملائریٹیز کیا ہے پھر تقریبا دس سال سے اوپر ہو گئے ہیں کہ میں نے ان کی ان ٹریڈز کو خود اپنی ریال ٹائم ٹریڈنگ میں اڈاپٹ کیا اس کو ٹرائنڈ ٹیسٹ کیا پھر سالوں کے تجربے کے بعد میں خود ان نتیجوں پہ پہنچا کہ جو نتیجے مجھے ان کتابوں میں ملے ان ٹریڈرز کی بائیگرفیز پڑھنے کے بعد تو یہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کیونکہ سکسیسفل ٹریڈرز جو ہوتے ہیں یا لیجنڈیری ٹریڈرز ہیں اگر میں آپ کو ان لوگوں کے نام بتاؤں اور ان لوگوں کو آپ آن لائن پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں آپ ان لوگوں کو سٹڈی کریں آپ کو ان کا ہلیہ دیکھ کے نہیں پتا لگے گا کہ یہ وہ ٹریڈر ہے جس کو ٹریڈنگ کی دنیا کا بابا بنا جاتا ہے ان کی باتیں سن کے آپ کو یہ جو ہے وہ نہیں ان کا لائف سٹیل دیکھ کے آپ کو ریالائز نہیں ہوگا یعنی ویسٹرن کنٹریز کے اندر میں نے جو دیکھا ہے وہ لوگ جو ٹریڈنگ مارکٹس میں لیجنڈ بن جاتے ہیں وہ شہروں سے نکل کے پنڈوں میں جلے جاتے ہیں وہ پنڈ چپایا ہے کہ ٹریڈنگ کا سکون ان کو سکون چاہیے اور ایسے ایسے لائف سٹیل بعض ایسے نام ہیں بعض ایسے لوگ ہیں جن کی کمیونٹیز کے اندر میں نے کام کیا جن کی کمیونٹیز میں نے رن کی ان کے ساتھ مجھے موقع ملا کام کرنے کا تو ان کو دیکھ کے پچان نہیں کوئی سکتا ہے کہ یہ وہ بند ہے جس کی منموم ایک ٹریڈ پہ پوزیشن جو ہے وہ ففٹی تھاؤزن یا ہنڈر تھاؤزن ڈالرز کی ہوتی ہے تو باقی چیزیں جو آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں اور پاکستانی جوان ظاہری بات ہے سوشل میڈیا پہ کرپٹو کرنسی مارکٹ کی بڑھتی پاپلارٹی اور مشہوریاں اور فلانے نے انہیں بنا لے فلانے نے انہیں بنا لے ٹریڈنگ میں آ گئے لیکن چلے اچھی بات ہے کنسٹرکٹیو سوشل میڈیا آپ دیکھیں آپ نے ٹریڈنگ کی مشہوری دیکھی کرپٹو کی مشہوری دیکھی لیکن یہ دیکھیں کہ میں ایک سر ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ کرپٹو کرنسی مارکٹ کی بڑھتی پاپلارٹی کے پیچھے جو بندہ شورٹ ٹرم ٹریڈنگ کر رہا ہے وہ ایک طرح کا بیوکوف ہے کیونکہ کرپٹو کی جو کہانی اس نے سنی وہ انویسٹرز کی سنی ہے وہ ٹریڈرز کی نہیں سنی یعنی یہ جو کسے کہانیاں آپ سنتے ہیں جس نے دوزار پندنہ میں سولہ میں ستارہ میں اٹھارہ میں کرپٹو میں انویسٹ کیا اس نے اتنے ملینز بنائے جس نے انویسٹ کیا وہ انویسٹر تھے ٹریڈنگ ایک ٹوٹل ڈیفرنڈ آرینہ ہے لیکن سوشل میڈیا پہ فکی بیچنے والوں نے کیا کیا کہ کانیاں کسے تانو سناتے انویسٹرز دے جنہ نے انویسٹ کیتا زی تکرانو تانو شورٹ ٹرےڈنگ لگ گئے تکرانو تانو شورٹ ٹرےڈنگ لگ گئے تکرانو تانو شورٹ ٹرےڈنگ چیوی سونے تے سواگا سکیلپنگ کرانو لگ گئے جدہ نہ سر نہ پیل ٹھیک ہے وہ خود کچھ بمبار ہوتا ہے سکیلپر تو قصہ مختصر یہ کہ آج کی یہ چھوڑی زی ویڈیو آپ جانتے ہیں میں ڈیلی بسیس پہ آپ کے لیے ڈیفرنٹ ٹرےڈنگ مارکٹس کے اپیجنوٹیز لے کے آتا ہوں باقاعدہ میرے یوچوب چینل پہ ایک ٹرےڈنگ کورس کے نام سے پلیلسٹ میں نے بنائی ہوئی ہے جہاں پہ بیگنر لیول پہ ٹرےڈنگ مارکٹس کے مختلف کانسپٹس بروکرز کے پاس اکاؤنٹ آپ نے کیسے اوپن کرنا ہے فوریکس ٹرےڈنگ کیا ہوتی ہے کیسے کرنی ہے کرپٹو ٹرےڈنگ کیا ہوتی ہے کیسے کرنی ہے سٹاک ٹرےڈنگ کیا ہوتی ہے سٹاک انڈیکس کیا ہوتا ہے تمام کانسپٹس کو سکرین شیئر کر کے میں نے آپ کو ڈیٹیل میں سمجھایا ہے لیکن یہ میں ہفتے میں ایک دو دفعہ آپ سے اس طرح کی گفتگو بیٹھ کے کرتا ہوں جہاں پہ آپ کا مائنڈ سیٹ ویجن کلیر ہو جب تک کسی کام کے لیے ویجن کلیر نہیں ہوگا تب تک آپ کام نہیں کر سکتا تو سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح سے ایربیٹائز کیا جاتا ہے ایک بندہ سو ڈالر سے اس نے کام سٹارٹ کیا ایک مہینے بعد انہیں دس ڈالر بنا لے تو اس نے گھر لے لیا یہ کر لیا وہ کر لیا دبائی میں اس نے پینٹاوس لے لیا وہ ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے یہ سب فکی ہے یہ سب فیک ہے وہ لوگ جو ٹریڈنگ مارکٹس کے اندر پیسے بناتے ہیں جو کنسسٹنٹ پروفیٹیبل ہوتے ہیں وہ سمندر ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ان کے یہ جذبات اور ایموشن زم ہوئے ہوتے ہیں ان کو یہ دکھانے کی بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن جیڑا بندہ کدھی بیچ تے سامنے کھڑا ہے کدھی فلانی جگہ تے کھڑا ہے وہ پیئے دیکھیں یہ میں نے پیسے بنائے اور میں آج ادھر آ گیا بیچ کے اوپر آ گیا یہ میں نے پیسے بنائے میں ادھر بیٹھا ہوں کافی پی رہا ہوں یہ سب فلانٹنگ ہوتی ہے سکسیسفل ٹریڈر کبھی بھی شیخی نہیں مارتا کبھی بھی فلانٹ نہیں کرتا یہ میری بات یاد رکھیے گا میں پاکستانی ٹریڈنگ کمیونٹی سے مخاطب ہوں اس وقت کیونکہ آپ آپ نہیں پڑھ دے گئے سمجھیں اس چیز کو آپ کا اگر نیشنل تجربہ ہے آپ اگر نیشنل ٹریولنگ کرتے ہیں تو یقین کر جائیں آپ جہاں پہ رہتے ہیں آپ وہاں کی ٹیوبز اور ٹرینز میں جب سفر کریں گے سوشل سرکلز میں وہاں پہ گھومیں گے آپ کے سجے خبے آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جو ٹریڈنگ مارکٹس کی انکم سے اپنے لائیسٹیل کو مینٹنگ کرتے ہیں جو لے پورے کا پورا نہیں کچھ حصہ اپنے لائیسٹیل کا مینٹنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا پاکستان میں آپ کو نہیں ملتے لوگ پاکستان میں 90% بھکی ہے کمیرشل انٹرسٹ کے لیے لوگ اپنے کام کرتے ہیں کمیرشل انٹرسٹ کیا ہیں وہ نہیں بتا سکتا ہے لیکن اس کے لیے کام ہے اب ہوتا بیسیکلی کیا ہے کہ آپ اس سرکل سے باہر نہیں دیکھتے کہ وہ ممالک یا وہ سوسائیٹیز کے جہاں پہ ٹریڈنگ باقاعدہ ایک پروفیشن کے طور پہ لیا جاتا ہے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو پڑھنے کے لیے آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے آپ کے پاس کتابیں چلے جائیں پاکستان کے اندر بھی بہت ایسے وہ جو ان کی چینز ہیں وہاں پہ جائیں جا کے کتابیں دیکھیں آرڈر کر لیں آن لائن آرڈر ہوتی ہیں ان کو کہیں آپ کو مانگوا کے دیں مارکٹ وزٹس پڑھیں آپ جیک ڈی شویگر کی لیجنڈیری کتاب ہے لیجنڈیری والیوم ہے پڑھیں اس بہت نے ساری زندگی گال دی ہے اپنی اس ٹریڈنگ پہ کتابیں لکھنے پہ مارکٹ وزٹس جیک ڈی شویگر کی کتاب ہے آخر ہے اس کا پڑھیں اسے سیکڑوں ٹریڈرز کے انٹرویوز آپ کو ملیں گے ایک پاکستانی کار دیو مینوں بچوں نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے میں ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہا ریالیٹی بتا رہا سوشل میڈیا انسٹاگرام کی پوست ہے کہ یہ مت سمجھا کریں کہ اگر آپ ٹریڈر بن جائیں گے تو بڑا لیوش لائف سٹائل ہوگا ٹریڈر بھی عام انسان ہوتا ہے نومل ڈی ٹو ڈی روٹین آپ جیسی ہوتی ہے اس کی محض فرق صرف اتنا ہے کہ اس کا کام تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے اور وہ آسانی بھی اس کو سالوں کی محنت اور جس جو کے بعد آتی ہے فوراں یقدم نہیں آتی وزید direct mentorship کے ساتھ اگر آپ ایک ایسی vibrant trading community کا حصہ بننا چاہتے ہیں جہاں پہ دنیا کے مختلف حصوں سے traders اس community میں ہیں اس ویڈیو کے description میں ہماری website سیادان.com کا link دیا ہوئے لنک پہ آپ click کریں گے ہماری web page پہ آپ جائیں گے جہاں پہ ہماری community کی joining process دیا ہوئے detail میں لکھا ہوئے ویڈیو بھی وہاں پہ posted ہے کہ آپ ہمارے premium community کو کس طریقے سے join کر سکتے ہیں تو وہ سارے process کو فالو کرنے کے بعد you can get yourself enrolled in our premium trading and learning community میری باتوں نے اگر آج آپ کے وقت میں value it کی ہو ویڈیو کو like ضرور کیجئے گا چینل کو subscribe کر کے بے لیکن پر click کیجئے گا میری باتوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اس ویڈیو کے comment section میں مجھے ضرور بتائیے گا شکر گزارو اپنے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ